ایلو جی نوشکار میرے نام ہے شیفر پال چنگ سوکھی کباب ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کو پسند ہے اور ہم ریسٹرون جا کے سب سے پہلے وہی آرڈر کرتے ہیں آج جو میں بنا رہا ہوں وہ ہے ریشمی کباب چکن کے ساتھ اور یہ کیسے بنتا ہے چل یہ بتاتا ہوں ریشمی کباب کے ایچولی دو ورشن ہے جو میں نے دیکھے پرانے زمانے کے لوگ ریشمی کباب چکن منس کے ساتھ بناتے تھے اور دھیرے دھیرے وہ کنورٹ ہو کے وہ چکن فیلیز میں آ گیا تو اب وہ بنتا ہے چکن بریش سے کیسے بنتا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں چکن ریشمی کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے چکن کاٹیں گے اور چکن جب بھی میں بناتا ہونا اس کا فرسٹ مارینیڈ ہوتا ہے پھر سکنڈ مارینیڈ ہوتا ہے فرسٹ مارینیڈ کے لیے مجھے پہلے تو چکن کاٹنا ہے اور چکن کاٹیں گے یہ دیکھیں ریشمی کباب کے لیے بڑی آسا ایک بریش لے لیں یہ اس طرح سے کاٹنا ہے یہ سب سے ضروری ہے یہ اس طرح کے لمبے پیسز ہونے چاہیے بلکل ایسے ہونے چاہیے اسی طرح سے میں یہ بریش پیس کٹ لوں گا ایک بریش پیس لے لیا جو لگ بھگ 180 گرام کے آسپاس ہوتا ہے وہ لے کے ہم نے کٹ لیا بول لے لیتے ہیں اور بول میں فرسٹ مارینیڈ کریں گے سب سے پہلے جنجر گارلک پیسٹ جتنا ہم نے چکن لیا ہے اس کے لیے چھوٹا چمچ کافی ہے نمک جو ہے آپ تھوڑا سا ڈال لیں سواد انوسار اس کے بااد گرین چلی پیسٹ ایک چھوٹا چمچ جوس آف ہاف لائنگ ٹھیک ہے جی یہ آدھا ڈال لیجیے گا پیپر آدھا چھوٹا چمچ فرسٹ مارینیڈ ہم نے تیار کر لیا اس کو میں مکس کر لیتا ہوں اب یہ پندرہ منٹ تک رہے گا تب تک دوسرا کام کر لیتے ہیں اس کو رکھ لیتے ہیں یہاں پر نیکس ٹیپ ہم اب بیشن بھونیں گے اس کے لیے پین میں ایک بڑا چمچ تیل اس میں ایک چھوٹا چمچ بٹر اور اس میں ڈالیں گے اجوین اور اب اس میں بیشن ڈال لیتے ہیں دو بڑے چمچ بیشن کے اور اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈالیں گے وہ کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ریشمی کباب میں تھوڑا زافران کا جائکہ ہوتا ہے کلر آتا ہے اس سے یہ بڑا ضروری ہے ہونا ہلدی ڈالیں گے تو تھوڑا کلر اور اینہینچ ہو جائے گا اور بھون لینا ہے مجھے تھیمی آنچ پہ لگ بھگ دو منٹ تک بھونیے اب اس کا کام ختم انڈکشن بند کر لیتے ہیں بیشن بڑیہ طریقے سے بھون گیا ہے نیکس ٹیپ ایک اور بول اور اس میں یہ لیجیے ایک بول میں ہم نے پیسن لے لیا بھونہ ہوا اب اس میں تھوڑے مسالے الائچی پاوڈر یہ لیجیے ایک چوتھائی چھوٹا چمچ میں یہاں پہ اپنے حساب سے تھوڑا سا کیشو نٹ پیسٹ ڈال رہا ہوں اور دہی ایک بڑا چمچ کیشو نٹ پیسٹ دو چمچ دہی کے ڈالیں اور اسے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے یہ لیجیے اب اس میں تھوڑا سا پیپر ایک چوتھائی چھوڑا چمچ زافران تھوڑا سا زافران جو ہے اس طرح سے ڈرائی والا لیں ہاتھوں کے بیچ میں مسلے اور ڈال لیں کریم ڈالیں گے تین سے چار بڑے چمچ کریم کے ڈالیں اور مکس کر لیں یہ لیجیے مارینیڈ بڑیا کریمی ریشم جیسا کلر آ گیا اس کا اور خوشبو مسالہ بہت بڑیا اب جو ہم نے چکن مارینیڈ کیا تھا جسے 10-15 منٹ تک رکھا تھا یہ لے کے اس میں ڈال لیتے ہیں اسے مکس کر لیتے ہیں ہم نے چکن کے فرسٹ مارینیڈ میں نمک ڈالا تھا سیکن مارینیڈ میں بلکل تھوڑا سا ڈالیں زیادہ ڈالی چک دیکھ لیجی میں زیادہ نہیں ڈالوں تھوڑا سا ڈال کے دی لیجی مکس کر لیجی اور اسے چھوڑ دیجی اب یہ اسینشلی آدھے گھنٹے تک مینیمم رکھنا ہے دو گھنٹے تک رکھیں گے تو بیس ریزلٹ ملے گا آپ کو ایسینشلی اوون میں ہی پکانا یا اوٹی جی میں ہی پکانا ہے تب آپ ریزلٹ اچھا ملے گا نہیں ہے دون ہو تو فرائنگ پیر کوئی چارہ نہیں ہے تو بس میں اوون میں پکاؤں گا لیکن پہلے ریس کروں گا اب آدھے گھنٹے بعد یہ چکن لے لیتے ہیں اور اسے ہم یہ دیکھئے سکیور میں اس طرح سے پیرو دو لیتے ہیں ایک چھوٹا پیس ایک بڑا پیس یہ لیجیے یہ بڑیا ہم نے سکیور میں ڈال دیا اب ہم اسے اوون میں پکائیں گے اور یہ چکن رکھ لیتا ہوں میں یہ پہ گلوز سیفتی کے لیے یہ لیجیے پری ہیٹ کیا ہے میں نے اوون اور یہ لگ بھگ پندرہ بیس مینٹ تک اسے گرم کر رہا ہوں 220 ڈگری پہ سب سے پہلے کچھ چیزیں ضروری یہ برش لیا یہ اس پہ لگا لیا یہ دیکھے کیونکہ کافی گرم ہے تو یہ بڑیا طریقے سے سپریڈ بھی ہو جاتا اور دوسرا چکن جب پکے گا وہ جلدی پکے گا اچھے سے پکے گا یہ اس میں ڈال لیتے ہیں چکن کو اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا مارین ایس پہ لگا لیتے ہیں اب اس چکن کو ڈال دیتے لگ بگ ماکسیم آٹھ منٹ تک اسے پکائیں پیچ میں چار منٹ میں اسے پلٹ لیں گے واپس مارین لگائیں اور واپس پکائیں گے ریشبی کباب کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ریشب اوپر سے بنایا جاتا ہے شکر کا وہ بنانا بھی ضروری ہوتا ہے پین میں نے ری لیا ہے اس میں شکر ڈال لیتے ہیں شکر ہم نے لے لیا اور پین میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس کا کیرمل بنائیں گے اب لگ بھگ چار پانچ منٹ بات دیکھئے ہم ایک بار چکن چیک کر لیتے ہیں بہ جیسے میں نے بتایا تھا زیادہ سمیہ نہیں لگے گا کیونکہ ہم breast piece اور اسے بس تھوڑا سا turn around کرنا ہے یہ لیجئے بڑیہ almost پکنے کو آ گیا ہے یہ چکن ایسے ٹائم پہ میں ایک سائیڈ سے پھر سے یہ مارین لگاؤں گا یہ لیجئے اور تھوڑا سا بٹر یہ لگا کے اسے واپس اوون میں ڈال دیتے ہیں میکسیمم اور دو سے تین منٹ پکائیں گے یہ پہ یہ دیکھئے یہ چکر ہے یہ بھی تیار ہونے کو آ گئی ہے ساری تیاریاں میں نے کر لی ہے پریزنٹیشن کرنے کے لیے یہ میں نے پلاٹر لے لیا اس میں یہ تھوڑے سے آنینز لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ چٹنی لے لیتے ہیں ان کو میں یہاں رکھ لیتا ہوں اس کو بھی یہاں رکھ لیتا ہوں یہ لیجئے تماتر کٹ لیتے ہیں بڑی آر طریقے سے یہ اس طرح سے کٹا یہ پلٹا اور اس کو رکھ لیا یہاں پہ سندر طریقے سے واہ کیا بات لیمن ویج ساری تیاریاں ہو گئی ہے اب یہ دیکھئے واہ اب یہ بلکل تیار اسے میں رکھ لیتا ہوں بھگل میں چکن اب بلکل تیار ہے اور چکن کو نکال لیتے یہ لیجئے پرفیکٹ جس کو میں کہتا ہوں 8 منٹ میں نے بولا تھا 8 منٹ میں یہ چکن دیکھئے تیار ہو گیا بڑیا ہو 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 گرما کرم یہ لیجئے چکن ہو گیا بلکل ریڈی اب یہ چیک کرتے ہیں کہ ریشم نکلتا ہے کہ نہیں بڑا سا تھنڈا کرتے ایسے تھنڈا ہونے کے بعد ہی ریشم نکلے گا یہ بڑیا ریشم تیار اور اسے ہم چکن پہ رکھ لیتے یہ دیکھ کیا بات کیا مزیدار چیز ہے اب دیکھنے میں ایسا لگتا نا کی کچھ آتش نے چیز بنائی ہے اتنا بڑیا کھانا آپ کو کہا ملے گا بس میرے سنگ بنے رہی بڑیا بڑیا کباب آپ کے لئے لے کے آ رہا ہوں بڑیا